بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جماعت حشتم کے طلبہ کو ویڈیو لنگ کلاس میں نئے سبق کے اقتدام خوش آمدید کہتے ہیں بورٹ کو انوان تحریر ہے نات رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر پندرہ آپ کی کتاب پہ صفحہ نمبر پندرہ پہ یہ نات موجود ہے جس کے شاعر زفر علی خان ہے عزیز طلبہ نات کی تعریف آپ گزشتہ جماعتوں میں پڑھ چکے ہیں اور ہم اس کی تعریف اسی الفاظ میں کرتے ہیں کہ جس نظم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اس نظم کو نات کہتے ہیں اس تعریف کو تھوڑا سا مزید خوبصورت بنایا جائے تو بورٹ پہ تعریف دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحط تعریف و تعصیف شمائل و خصائص کے نظمی اندازیں بیان کو نات یا نات بوئی کہا جاتا ہے عربی زبان میں نات کے لیے مدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم استعمال ہوتا ہے جس کی مختصر تعریف کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ لکھ دیا گیا جیسے جیسے آپ کلاس میں ترقی کرتے رہیں گے بڑی کلاس میں جاتے رہیں گے کوشش کریں کہ ہم اچھے سے اچھا انداز بیان اختیار کریں اور جیسے جیسے ہمارے پاس الفاظ کے ذخیرے میں اضافہ ہوتا رہے گا جیسے جیسے ہمارے الفاظ چھے استعمال ہوتے رہیں گے اسی طرح ہماری گفتگو خوبصورت سے خوبصورت بھی ہوتی چلی جائے گی یہ نات کی تعریف ہے مختصر وہی جس نظم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اس کو نات کہتے ہیں اس کو ہم نے تھوڑا وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا اس تعریف کو اور اس سے گزشتہ جو تعریفیں لکھی گئیں جس کے لیے آپ نے حصہ قبائد مختصر کیا ہے اسی حصے میں یہ نات کی تعریف بھی لکھی جائے گی اور جو تعریف آپ کو بوٹ پہ سمجھائی گئی ہے لکھوائی گئی ہے یہی تعریف آپ کا پی میں نوٹ کر لیں گے وہ جو گزشتہ تعریف ہے تعریف ہو بھی صحیح ہے لیکن جیسے آپ کو بتایا گیا کہ اب آپ بڑی کلاس میں آ گئے ہیں ترقیبہ کر تو تھوڑا سا اپنے کہنے چاہیے کہ میار کو بھی اچھا بنا ہے آگے بڑھتے ہیں یہ نات مولانا زفر علی خان صاحب کی کاوش ہے ان کے بعدے میں تھوڑا سا تعریف پڑھتے ہیں شاعر کے تعریف میں فرماتے ہیں کہ مولانا زفر علی خان آپ کا سن پیدائش اٹھارہ سو تہتر جبکہ سن وفات انیس سو چھپن ہے آپ کا تخلص زفر ہے زفر علی خان معروف مسنف شاعر اور صحافی گزرے ہیں جو تحریک پاکستان کے اہم رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں آپ کی وجہ شہرت ناتیا شاعری ہے یہ مختصر سے تعریف مولانا زفر علی خان صاحب کا اس تعریف کو بھی آپ سوال جوال حصے میں تحریر تر لیں گے جہاں پہ سوال جواب کیا جائیں گے نات کے وہیں بے اتدام شاعر کا تعریف بھی لکھ لیں گی مختصر سا اور یہ تعریف اور یہ سامام معلومات یہ انشاءاللہ آپ کے کام آتے رہے ہیں سبق کی باقاعدہ تدریس سے پہلے بلندخانی سے پہلے آب ادرات کو دوبارہ یار دلا دیا جائے کہ جب آپ کتاب لے کے بیٹھتے ہیں تو اپنے ساتھ جو ضرورت کی چیزیں ہیں نوٹ بک ہے کاپی ہے اور دیگر جو سٹیشنری کا سامانے وہ لے کے بیٹھتے ہیں امید ہے کہ آپ کے پاس موجود ہوگا ترطیب ہماری ہوئی ہوگی کہ ابتدا میں آپ کو کچھ الفاظ کے معنی بتا دیے جائیں گے کچھ انڈر لائن کروا دیے جائیں گے جو کہ آپ لغت سے دیکھ کے اپنی نوٹ بک میں تحریر کریں گے اور اسی طرح ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیں گے تو کتاب آپ کے سامنے موجود ہے صفحہ نمبر پندرہ پہ اس کی ہم تدریس کا آغاز کرتے ہیں کتاب میں صفحہ نمبر پندرہ پہ نات آپ کے سامنے موجود ہے پینسل اور نوٹ بک اپنے ساتھ رکھیے جو الفاظ انڈر لائن کروائے جائیں ان کو انڈر لائن کرتے رہیں گے اور جن کے معنی بتا دیے جائیں ان کے معنی ابھی رفت میں تحریر کر لیں گے بعد میں ان کو پیئر کافی میں اتار لیں گے اس ترطیب سے اس نظم کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دلو شریف پڑھ لیں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وبارک دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو تمنا کہتے ہیں خواہش کو آرزو کو انڈر لائن کر لیں تمنا دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو پھوٹا جو سینہ ہے شب تارِ الہست سے اس نورِ اولی کا اجالہ تم ہی تو ہو پھوٹا یعنی ظاہر ہوا شب تارِ اندھیری رات شب تار اندھیری رات الہست استفہامیہ میں استعمال ہوتا ہے الہست اس کے معنی کیا میں نہیں ہوں الہست کے معنی کیا میں نہیں ہوں نورِ اولی سب سے پہلا نور اور اجالہ روشنی کو پہتے ہیں آگے فرماتے ہیں سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو غایت کہتے ہیں مقصد کو غایت اولا یعنی اولین یا پہلے مقصد انگلی سنے فرماتے ہیں جلدیں ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسہ تم ہی تو ہو شناسہ کہتے ہیں جاننے والا گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے اے تادیدار یسرب و بتہا تم ہی تو ہو تاجدار تاج والا بادشاہ یسرب مدینہ کا پرانا نام بتہا مکہ معظمہ مراد آخری شیئریں فرماتے ہیں دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو نظم کی بلند خانی کی گئے الفاظ معنی جن الفاظ کے بتائے گئے ہیں ان الفاظ معنی کو نوٹ بک میں ٹائٹل پیج بنانے کے بعد اگلے صفحے پر الفاظ معنی کی کولم بنا گئے اس کو اسی ترتیب سے لکھیں گی جس ترتیب سے ہم کام کرتے رہے ہیں اور کچھ الفاظ معنی جو کہ سوال کی شکل میں موجود ہیں وہ آپ کو بعد میں بتائے جائیں گے آج تک کے لئے آپ کا اتنا ہی کام ہے کہ آپ نات کی تاریخ یاد کریں ووٹ پر میں تاریخ لکھ دیتا ہوں وہ آپ داری نوٹ فرما لیں داری نوٹ فرما لیں نات کی تاریخ یاد کریں آج تک کی کلاس میں ہی اتنا ہی الفاظ معنی تحریر کر لیں گے نات کی تاریخ یاد کر لیں گے اکلے ویڈیو لنک کی کلاس تک بجارہ چاہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ